جو سپا سلار ہیں انہوں نے کیڈیٹس کی تعریف کی ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے انہیں بتایا کہ کیسے انہیں اپنے فرائض کی انجام دہی کرنی ہے انہوں نے فرمایا جی تقریر کرتے ہوئے جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر آئید کی گئی واضح قیود کی پرملاپ آمالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے پھر فرمایا ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھیں ریاست ہو اسٹیبلشمنٹ ہو یا عمران خان صاحب ہو یا اپنی اپنی پوزشن پر ڈٹے ہو آج کیونکہ گفتگو بھی اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے بلکہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گڑھ بڑھ کر رہے ہیں گڑھ ڈٹے نہ ہوتے مفاہمت کے رول میں ہوتے تو یہ گفتگو وہ نہ فرما دے نواز شریف صاحب شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور اس کے باوجود وہ بھگھد رہے ہیں تانے ان کو مر رہی ہیں تنقید ان پہ ہو رہی ہے پارٹی ان کی بیٹھ رہی ہے تو کیوں نہ وہ خود سے منظر عام پر آئیں اور ذمہ داری قبول کریں ساؤنی پائن اجمل جامی افیشل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے مہربانی محبت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید محبت کا جی آئے توٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کے حوالے سے نوٹیفکیشنز آپ تک پہن سکیں حالت سفر میں ہوں انگریزی والا بھی مردو والا بھی لیکن مزید جانکاری لیس فنکاری کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہونا نہیں بھول رہا آج بھی میری پلیٹ چھتین چھار بڑی گرم گرم ایٹ میں گئی انہیں خبران دنال جانکاری دنال بیرے نارو وہ سن لو فقیت اور نکی کین لگا ہے تین موضوعات ہیں جناب ایک تو آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کا میں نے ذکر کرنا ہے جنہوں نے آج ائر فورس کی پاسنگ آٹ کی موقع پر بہت اہم گفتگو کی ہے وہ گفتگو کس کے لیے ہے اس میں کس کے لیے کیا پیغام ہے اور ریاست کا جو اس وقت کی فکر ہے سوچ ہے اس کی جھلکی اس سے مجھے محسوس ہو رہی ہے دوسرا مدہ پاکستان مسلمی نون انوار الحق کاکرڈ اور گندم ایمپورٹ اسکینڈل سے جڑا ہوا ہے سم ہاؤ نون لی کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسکائز کا مدہ یہ بن رہا ہے اور رات میری ایک بڑی اہم نون لی کی شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی تو وہاں سے مجھے تاثر یہ ہو برا کہ غالباً نواز شیف صاحب is trying to get back کہیں دوبارہ وزیر آزم بننے تو نہیں جا رہے اور عمران خان صاحب کا بھی میں نے ذکر کرنے خاص حوالے سے کہ وہ کہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور ریاست کہاں کھڑی ہے تو میرے ساتھ آپ رہیں سب سے پہلے تو آرمی چیف کا میں ذکر کروں گا آپ نے فرمایا آج جو ائر فورس کی پاسنگ اوٹ تقریب تھی وہاں وہ مخاطب تھے آپ نے آئی ایس پی آر کے پیسلیز بھی دیکھی ہوگی ٹی وی چینلز پہ اس کے ٹیکرز بھی دیکھی ہوگی جو سپا سلار ہیں انہوں نے کیڈیٹس کی تعریف کی ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے انہیں بتایا کہ کیسے انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کرنی ہے ساتھ انہوں نے دو تین بڑے اہم جملے بولے جو اکراس دی بورڈ اس کی انٹرپیٹیشن اب کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کی کہہ رہے ہیں تک کنوں کہہ رہے ہیں میں جو اپنی میری ناکسی عقل ہے اس کے مطابق کچھ کھول کے بات بیان کرنے کوشش کرتا ہوں کیونکہ جو آبیسلی کیڈرٹ سے بات ہوتی ہے ائر فورس کی تاریخ کی بات ہوتی ہے وہ ایک روایتی بات ہوتی ہے سپسلہ ایسی بات کرتے ہیں میں نے جملے لکھ لیے ان کے تاکہ لفظ آگے پیچھے نہ ہو انہوں نے فرمایا جی تقریر کرتے ہوئے جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر آئید کی گئی واضح قیود کی برملاپ آمالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے ہیں پھر فرمایا ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں اچھا یہ جو پہلا ان کا جملہ ہے نا جنہوں نے رشاد فرمایا کہ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر آئید کی گئی واضح قیود کی برملاپ آمالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے کہ آئین میں جو آزادی اظہار رائے کے اوپر واضح کچھ حد بندیاں ہیں ان کو جو کراس کرتے ہیں وہ پھر دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے سب سے پہلے تو یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ آئین میں کیا لکھا جو فریڈم اف سپیچ کو میک شور کرتا ہے فریڈم اف سپیشن کی بات کرتا ہے فریڈم اف پریس کی بات کرتا ہے ازادی اظہار رائے کی ازادی صحافت کی بات کرتا ہے لیکن ہمارے ملک کے آئین میں جہاں پہ آرٹیکل انیس اور آرٹیکل انیس اے جو رائے تو انفرمیشن والا ہے اس کو اگر آپ بھوار سے پڑھیں گوگل کر کے بھی پڑھ لیں تو یہ پہلے جو تین چاہ ستریں پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے کہ ہمارا آئین ہمیں پاکسینی شہری کے طور پر فریڈم اف سپیچ کی اجازت دیتا ہے فریڈم اف سپیشن کی اجازت دیتا ہے فریڈم اف پریس کی اجازت دیتا ہے لیکن ایک لفظ لکھا ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو اسی کی جانب آرمی چیف اشارہ کر رہے ہیں اور کوئی بھی حکمران ہو آرمی چیف ہو چیف جسٹس ہو یا وزیراعظم ہو وہ سبجیکٹ ٹو کا سہارہ لے سکتا اور لیتے رہے ہیں ماضی میں یہ میں ثابت کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جب بات ہے سبجیکٹ ٹو تو ہمارے پاس وہ ایبسلوٹ فریڈم نہیں ہے جو امریکہ میں یا کہیں اور ہوتی وہاں بھی بھی خیر ایبسلوٹ تو ستک نہیں ہے لیکن بہرحال بہت مثالی ہے سبجیکٹ ٹو کا مطلب ہے کہ گلوری آف اسلام کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو فریڈم اف سپیچ یہ نہیں ہوگی ریاستی آئین ریاستی قانونہ پہ نافذ ہوگا سبجیکٹ ٹو کے آگے آتا ہے انٹیگریٹی پاکستان کی آگے آتا ہے جناب سیکیورٹی آف پاکستان پھر آتا ہے دیفنس آف پاکستان پھر آتا ہے ایک پبلک آرڈر یہ پانچ چیزیں ہیں جن کی اوپر سبجیکٹ ٹو لگ جاتا ہے بشرتے کے آپ اسے کہہ لیں تو اگر کوئی صحافی کوئی تجزیہ کار کوئی دانشور کوئی ایکٹیویس سیاسی ایسی گفتگو کر رہا ہے جس کی وجہ سے گلوری آف اسلام خطرے میں پڑھ رہی ہے اسلام کی شان و شوقت خطرے میں پڑھ رہی ہے یا انٹیگریٹی جو ملکی ہے وہ خطرے میں پڑھ رہی ہے یا سیکیورٹی جو ہے اور دیفنس ہے وہ خطرے میں پڑھ رہا ہے یا پبلک آرڈر جو ہے امن و امان وہ خطرے میں پڑھ رہا ہے تو پھر بھائی صاحب آپ کو یہ فریڈم آف سپیچ حاصل نہیں ہے کیونکہ آئین میں لکھا ہو ہے سبجیکٹو کی تشریف پھر آئین جب کرے گا چیپ جسٹس کریں گے عدلیہ کرے گی یا ریاست اپنے انداز میں کرے گی تو پھر کوئی بھی اس کے نیچے آ سکتا ہے اس کی زد کے نیچے آ سکتا ہے یہ سبجیکٹو ہی وہ شاہ ہے جس کی بنیاد پہ ہمیشہ ملک میں جب مارشلوہ بھی لگے اور ایسی حکومتیں ہیں جنہوں نے پریس کو قابو کرنے ہی کوشش کی تو انہوں نے سبجیکٹو کوئی سہرہ لیا جناب آپ کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے ان دنوں بھی چونکہ ہمارے کئی دانشورت اجزینگار صحافی وی لاؤگرز جو گفتو کر رہے ہیں اسے ریاست کو اور حکومت کو بڑی تکلیف ہے کہ جناب یہ امن و امان کو خراب کر رہے ہیں لوگوں کو اشتعال دے رہے ہیں یہ ملک کے دفاع ملک کے سیکیورٹی کو ایسے سوال اٹھا رہے ہیں جو آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اور وہ کمپرومائز ہو رہا ہے تو یہ آج انہوں نے آرمی چیف نے بڑا واضح پیغام دے دی ہے کہ وہ لوگ جو واضح کی گئی حدود و قیود آئین میں ازادی اظہار رائے کے اوپر اس کی برملہ پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے وہ پھر ہم پہ عدلیہ پہ کہیں اور انگلیاں نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ خود ان کے مطابق آئین کی شکنی کر رہے ہیں آئین کی پامالی کر رہے ہیں دوسری وہ کہتے ہیں ہم اپنی آئین حدود کو بہت خوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے ابھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں میرا خیال ہے ان دو تین جملوں میں جہاں صحافیوں تجزیہ نگاروں وی لاؤگرز کے لیے پیغام ہے وہاں یہ جو منصف ہیں ہمارے آج کل جو وہاں گیم لگی ہوئی ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے غور سے گفتگون کی دیکھنے اور سننے سے تعلق ہوتی ہے اس گفتگو سے ایک پیغام اور جاتا ہے جو میں اپنے وی لاؤگز میں ناکس رائے میں بار بار آپ کے خدمے عرض کر رہا ہوں کہ ریاست ہو اسٹیبلشمنٹ ہو یا عمران خان صاحب ہو یا اپنی اپنی پوزشن پر ڈٹے ہوئے ہیں آج کیونکہ گفتگو بھی اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گڑڑ کر رہے ہیں اگر ڈٹے نہ ہوتے مفاہمت کے رول میں ہوتے ہیں تو یہ گفتگو وہ نہ فرماتے ہیں اس لیے مجھے آگے تھوڑا سا منظر نامہ سخت اور دھنگلہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت فائر وال بھی انٹریوز کروانے جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح اس کو فلٹر کیا جائے گا چائنہ یا جو عرب ممالک ہیں اور دیگر ممالک میں جو سسٹم ہے اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قانون سازی بھی جلد آ سکتی ہے پارلیمان میں باہر بیٹھے جو لوگ وی لاؤگرز ہیں موسٹی جن کا تعلق پیٹیس ہے شاید ان کے وی لاؤگز پاکستان میں کرنا دیکھے جا سکیں کیونکہ فائر وال لگ جائے گی تو وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی وجہ سے انتشار پیدا اور ان کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی دیفینس اور دیگر معاملات پر آنچ آ رہی ہے یہ سبجیکٹو کی مثال دے رہا ہے ایک تو مدہ ہو گیا یہ دوسرا مدہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کل میری ایک رات پاکستان مسلمی نون کے بڑے اہم رہنما سے ملاقات ہوئی اور بڑے عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی وہ ہلکے سے دانشور بھی ہیں تو ان کی گفتگو سے مجھے تاثر ملاکہ جیسے میاں نواز شریف صاحب واپسی کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جون جولائی میں شاید وہ وزیراعظم کے لیے بھی نگاہ رکھیں اب بہت سے صحافی میں نے تو سوچنا تھا دیا گیا انہیں اور سسٹم سے اٹھ کیا گیا ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے تو جب میں نے اس کی خوج لگانے کوشش کی تو معلوم ہوا کہ عساق گار صاحب جو نے وہ دو تین ہفتوں سے خاصے نال ہاں تھے نیا صاحب ترشتہ داری بھی ہے تو وہ جو ان کی ناراضی تھی اس کو بھی دور کرنے کوشش کی گئی انہیں ڈیپٹی پی ایم لگایا گیا تاکہ ایک دو اور لوگوں کے رستے روکے جا سکیں چاہے وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں یا محسن نقبی صاحب ہوں کیونکہ خبریں تھیں کہ ان تینوں کو بھی کوئی ادھا مل سکتا ہے تو ان کا رستہ روکنے کوشش کی گئی دوسرا رانہ سنا کو واپس بھیجا گیا وہ بھی نواز شریف صاحب کے کہنے پہ گئے ہیں اردروائیس و شباز صاحب کے کہنے پہ وہ نہیں جا رہے تھے حکومت میں تیسرا نواز شریف صاحب شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور اس کے باوجود وہ بھگد رہے ہیں تانے ان کو مر رہے ہیں تنقید ان پہ ہو رہی ہے پارٹی ان کی بیٹھ رہی ہے تو کیوں نہ وہ خود پہ منظر عام پر آئیں اور زمداری قبول کریں ایک بات میں اس بیچ میں کہوں گا یہ جو گندم ایمپورٹ سکینڈل ہے جن کے پاس کوئی شہہات نہیں آ رہی تھی اس بنیاد پہ وہ چیک میٹ کر رہے ہیں سپیس سکویز کر رہے ہیں نگران سرکار جو تھی اور ان کے جو اہم لوگ ابھی بھی سسٹم میں ہیں ان کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑے طریقے سے ان کے ہاتھ کو شہہ نہیں آ رہی تھی اب بھائی ہے اس شہہ کی بنیاد پہ وہ نوازشی صاحب پہ واپسی بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب پھر میں اسے آن بورڈ لیتا ہوں آن ہیڈ لیتا ہوں لیکن یہ بڑی باریک اور ٹرکی واردات ہوگی اس کے بعد بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا یہ بات کی بات ہے لیکن چونکہ سسٹم بھی مجبورہ پھسا ہوا ہے کیونکہ ان کی پی ٹی اے کے ساتھ ضد ہے اور یہاں جو ارینجمنٹ کیا وہاں نوازشی صاحب نے جگہ بنا لی ہے دار صاحب کو لگا کے سنا صاحب کو لگا کے اور خود اپنی واپسی کی راہ بھی ہم باہر کر کے کل میں نے ایک بڑا شراطی سا ٹویٹ کیا تھا کہ نئے وزیر خارجہ کب اپنے انوار کے جلوے دکھا رہے ہیں تو یہ انوار الحق کاکر صاحب کا جو وزیر خارجہ بننے کا مشن تھا اس کو بھی گندم امپورٹ سکینڈل نے روک دیا ہے اس کے اوپر بھی چیک لگ گیا ہے تو یہ وہ میری منطق ہے جس کی بنیاد پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید نوازشی صاحب کم بیک کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی سپیس سوڑی سکڑی ہے نون لیگ اور اس موجودہ حکومت کے سیٹ اپ میں جو کچھ بھی ہوا اور پی ٹی اے کے ساتھ جو زیادہ بنی اس کی بنیاد پہ دوسرا انہوں نے دو اپوائنٹمنٹس کر کے اس کے بعد تیسرا انہوں نے کاکرسہ کو چیک میٹ بھی کر دیا تو شاید اس بنیاد پہ وہ انہیں اور پوش بیک کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مجبوری بنوانا چاہ رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ ریاست کس حد تک اس مجبوری کو قبول کرتی ہے رفٹ شروع ہوا چاہتی ہے ایک گیم نئی نرس کی سیاسی منظر نامے میں لگ چکی ہے وہ کھیلی جائے گی اور بڑی دلچسپ ہوگی گندم اپورٹ سکینڈل میں جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس گندم تھی ہم نے مزید مگوائی پرائیوٹ لوگوں کو مگوانے دی اور انہوں نے چھبیس سو ستائیس سو روپے پہ خرید دی یہاں مہنگی بیچی اور گھاڑیاں لگائیں پچاسی عرب کی اکلاں کی دھنکان وہ لمبی کہانی میں اس میں نہیں جاؤں گا ہم کسان کے شبہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں اصل خبر یہ ہے کہ اب کے بار پھر ہوئی ہوگا کہ سیکٹری جو فوب تھی جو پاسکو کے ذمہ دار تھے جو اکنومک ڈیوین کے لوگ تھے ان کو معتل کیا جائے گا انکواریاں بیٹھیں گی لیکن جو اصل فیصلہ سازتے وہ پھر بچ جائیں گے یہ ہمیشہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے انکواریاں جب بھی بیٹھتی ہیں تو وہ جو دراکرس ہی ہے جس کو ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے ان کو کھڈلین لگاتے ہیں اویس ڈی بناتے ہیں معتل کرتے ہیں لیکن جو اصل فیصلہ ساز ہوتے ہیں وہ وہیں گویں رہتے ہیں طاکرس اگر مجھے ایک تفصیلی فون آیا تھا وہ بھی بیان کر رہے تھے کہ جو بھی انہوں نے کیا اپنے دور میں وہ درست تھا وہ میں کل کسی اور نشست میں بیان کروں گا فیلہ حالی سے اس کینڈل سے دراکرس ہی کوڈلین لگے گی اور نون لیگ کو ایک بیانیہ مل جائے گا کہ یہ ان کی وجہ سے آج کسان رول رہا ہے اور کسان واقعی رول رہا ہے اتنا رول رہا ہے کہ یہ کسانوں کا انقلاب نہ کہیں اس ملک میں آجائے یہ ذہن میں ضرور رکھیں نون لیگ بھی ریاست بھی اور حکومت بھی اجاز دیجئے اللہ حافظ